بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ایک مرتبہ پھر سے کراچی میں شروع ہونے والی مونسون کی شدید مسلادھار اور توفانی بارشوں کے حوالے سے تازہ ترین ریپورٹ کے ساتھ حاضر ہوں ناظرین اگست میں آنے والے بارشوں کے یہ سلسلے انتہائی لمبے ہوں گے کم سے کم آٹھ سے دس روز کراچی میں جاری رہیں گے ویسے تو اگست کے آخر تک اور ستمبر میں بھی کراچی میں شدید بارشوں کا امکان ہے تہم فی الحل کی تازہ ترین ریپورٹ کے مطابق آنے والے چوبیس سے اٹھالیس گھنٹوں کے دوران کراچی میں گرہ چمک کے ساتھ تیز بارش کے امکانات موجود اس کی وجہ آپ کے سامنے ہوا کے دو شدید کم دباؤ کراچی کو آنے والے دنوں میں متاثر کریں گے پہلا ہوا کا شدید کم دباؤ کراچی کے اوپر ہوگا ایک اور ہوا کا شدید کم دباؤ خلیج بنگال سے اس پہلے ہوا کے کم دباؤ کو فالو کرتا ہوا بھی کراچی کے اوپر سے گزرے گا آنے والے چوبیس سے اٹھالیس گھنٹوں کے دوران کراچی میں گرہ چمک کے ساتھ تیز بارش کا سلسلہ شروع ہونے کی توقع تاہم نظرین اصل ایکشن ہوگا چھ سات اگست سے لے کر آٹھ نو دس گیارہ بارہ تیرہ اور چودہ پندرہ آگست کے دوران کم سے کم بارشوں کے یہ سلسلے سات سے آٹھ دنوں پر محیط ہوں گے کراچی میں وقفے وقفے سے گرہ چمک اور تیز باروں کے ساتھ اس دوران بارش کے امکانات ہوں گے بارش کی کل مقدار دو سو سے تین سو میلی میٹر یا اس سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے جس کے باعث کراچی میں اربن فلڈنگ اور شدید موسمی حالات کا خطرہ بھی ہے آنے والے کئی روز تک کراچی میں خلیج بنگال سے آنے والے یہ طاقتور منسن ہواوں کے باعث کراچی میں کئی روز تک بارش کے سلسلے جاری رہیں گے